مہراش میں سرکاری اسپتالوں کے ریسیڈنٹ ڈاکٹرز کی ہرتال کا آج تیسرا دن ہے ممبائی سمیت پورے ہی مہراش میں ڈاکٹرز کی اس ہرتال کا خامیازہ مریض بھوگت رہے ہیں دو دن میں اٹھاون مریضوں کی موت ہو چکی ہے ہرتال پر گئے زیادہ تر ریسیڈنٹ ڈاکٹر او پی ڈی اور ساتھی امرجنسی سمالنے کا کام کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کی ہرتال پر جانے کے بعد حالات پوری طرح سے بگڑ چکے ہیں فلاد سینئر ڈاکٹرز کسی طرح سے حالات سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مریضوں کی سنکھیہ اتنی زیادہ ہے کہ حالات قابو میں نہیں ہیں ریسیڈنٹ ڈاکٹرز سرکشا کی مانگ کو لے کر ہرتال پر گئے ہیں مہراش میں ایک ہفتے کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ مارپیٹ کے چار ماملے سامنے آ چکے ہیں بومبے ہائی کورٹ میں آج اس ماملے کی سنوائی ہونی ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ نے ریسیڈنٹ ڈاکٹرز کو منگلوار تک کام پر لوٹنے کے لیے کہا تھا لیکن ڈاکٹرز کام پر واپس نہیں لوٹے اور ساموہک اب کاش پر چلے اب آپ کو اس خبر کی کریڈیبلیٹی کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں کریڈیبلیٹی کا پہلا پیمانہ یہ ہے کہ اس خبر پر ہمارا ریپورٹر موقع پر موجود ہے یا نہیں تو اس خبر میں ہمارا ریپورٹر موقع پر موجود ہے دوسرا پیمانہ ہے کہ خبر کی پشتی ہے یا نہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دے کہ خبر کی پشتی ہو چکی ہے اور اس ماملے کا ویڈیو بھی سب کے سامنے آ چکا ہے تیسری قسوٹی یہ ہے کہ خبر پر گواہ یا پھر ایکسپورٹ کی رائے ہم نے لی ہے یا نہیں تو اس خبر پر گواہ یا ایکسپورٹ کی رائے لی گئی ہے چوتھی قسوٹی ہے خبر کی تقنیقی بشفرسنیت کا تو آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو پر آپ پوری طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ نیوز ایجنسی این آئی نے اس ویڈیو کو ریلیس کیا ہے اور خود اس ویڈیو کے آدھار پر ماملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم زینیوز کی اس پہل پر آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں کریڈیبیلیٹی ریپورٹ پر آپ بھی اپنا سجھاب یا پھر اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ ہمیں mynews.zmedia.slgroup.com پر ای میل کر سکتے ہیں یا پھر 964-333-3111 پر واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں مہاراست میں ریزیڈینٹ ڈاکٹرز کی ہڈتال کا تیسرا دن ہڈتال کی وجہ سے 58 مریضوں کی موت کا ذمہ دار کون ڈاکٹرز کی ہڈتال کی سرجری کب مومبائی سمیت پورے مہاراست میں ڈاکٹرز کی ہڈتال کا خابیازہ مریضوں کو بھکتنا پڑ رہا ہے تین دن میں اٹھاور مریضوں کی موت ہوئی ہے لیکن ریزیڈینٹ ڈاکٹرز اپنی مانگ پر آلے ہیں بہت بڑی بات ہے this protest is only related to our basic need that is our basic security اس سے اوپر ہمارا کچھ demand نہیں ہے and we want to stick to that basic security ہم یہ کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں ایسے کوئی سوچ نہیں رہا ہے اور جو ہائی کورٹ نے same assurance government نے بھی دیا تھا ہائی کورٹ کو کی وہ کیری کریں گے وہ تو نہیں ہوا ہے پھر اس کا کیا وہ بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں مہاراست کے چار ہزار سے زیادہ ریزیڈینٹ ڈاکٹرز یعنطال سے سترہ سرکاری اسپتالوں میں medical سوویدھائیں پوری طرح سے چربرا گئی ہیں ممبئی میں کئی اسپتالوں کے باہر مریضوں کے رشتدار دردر بھٹک رہی ہیں مریضوں کے رشتداروں کا عاروپ ہے کہ اسپتال بیلاش کے نام پر کوئی سوویدھا نہیں ہے ہماری طرح سے کوئی بھی OPD services, emergency services ہم لوگوں نے کچھ بند نہیں کرائی ہیں our seniors doctors who are much more qualified who we are getting trained under them night duty میں جو nurse رہتی ہے جو main nurse رہتی ہے وہ کیسا ہے دس مند کے لیے جاتی ہے تو ایک ایک دیڑ دیتا ساتھ ہی نہیں واپس جو بارہ بجے کا انجیکشن لگانے والا ہے لگانا پڑتا ہے تو وہ لگاتی جا کے ایک بجے اس سے پہلے Bombay High Court نے ہرٹال کرنے والے doctors کو جم کر پھڑکار لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسطیفہ دے لے اس معاملے میں آج بھی Bombay High Court میں سنوائی جاری رہی گی بہت ہی لوگوں کو کشت ہوتا ہے اس طرح سے ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر کوئی کھڑے کانون بنے اس کے پکشتہ سبھی لوگ ہیں لیکن ڈاکٹر ہی ساموئی چھٹی لے لے کام پرنا ہے اس سے دربھاگ کے پون کچھ نہیں ہو سکتا High Court نے جس طرح سے نردیس دیا ہے ہم اس کا سواغت کرتے ہیں مہاراست میں ریزنجن ڈاکٹر سپس ساتھیوں پر یہ حملے کی وجہ سے ناراض ہے ہفتے بھر میں راج میں ڈاکٹروں پر چار بار حملے کی شکایت درج کرائی گئی ہے پہلا معاملہ چودہ مارچ کو دھولے میں ہوا پھر سولہ مارچ کو ناسک میں کچھ لوگوں نے ڈاکٹرز کی پٹائی کر دی اس کا ٹھیک دو دن بعد 18 مارچ کو ممبئی کے سائن اسپتال میں ڈاکٹرز کی پٹائی کر دی گئی اس کے بعد سوموار کے صبح ممبئی کے وارڈی اسپتال میں مریضوں کے رشتداروں نے ایک ڈاکٹر کی پٹائی کر دی منگلوار کو آئی ایم اے اور ریزیڈنٹ ڈاکٹرز نے عاروپ لگایا کہ جون 2016 میں ممبئی ہائی کورٹ کی طرف سے ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر دیئے گئے آدیش کو سرکار نے اب تک لاغو نہیں کیا ہے ڈاکٹرز پر لگاتار ہو رہے حملے کی وجہ سے ان کی سرکشہ خطرے بہے ڈاکٹرز پر بریزوں کی زندگی بچارے کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیں بھاگوان کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن اپنی سرکشہ کے بدے پر لاکھوں کی جان سے کھرواڑ کرنے کو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ٹھہرا جا سکتا ایسا نبباس کا ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا ممبئی تو بومبے ہائی کورٹ نے سخت رک اپنایا ہے اسپتالوں کے مانجمنٹ کو یہ نردیش دیئے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ساموہی چھٹی پر گئے ہیں ان پر ایکشن لیا جائے میری سیہوگی کورٹ شرما اسپک ممبئی کے ساہین اسپتال میں موجود ہے ساہین اسپتال میں چار دن پہلے اسی طرح کی کچھ تصویریں بھی دیکھنے کو ملی تھی کورٹا جب ڈاکٹرز کی پٹائی کی گئی مریضوں نے اپنا حصہ ان پر نکالا ہائی کورٹ نے جو بھی چیتاب نہیں دی وہ بے نتیجہ نظر آ رہی ہے کورٹا لیکن تازہ حالات کیا ہیں مریض کتنا زیادہ پرباوت ہوئے ہیں سرطال کی وجہ سے بلکل پونی ماں سب سے زیادہ حالت اگر کسی کی ہوئی ہے وہ ہیں مریضوں کی ان کا کہنا ہے جو بھی مریض پہلے دن یہاں پہنچے تھے وہ تصویریں زیادہ خطلناکتی کیونکہ یہاں پر پورے گیٹ بند کر دے گئے تھے حالانکہ تیسرا دن ہے تو ایسے میں مریضوں کو اندر لیا جا رہا ہے لیکن وہاں پر اوپی ڈی پوری طریقے سے بند ہے جو امرجنسی سرویسے چل رہی ہیں وہ بھی بہت کرٹیکل کیس ہوا تب ہی جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان امرجنسی کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں لیکن جو مریض یہاں پہنچ رہے ہیں انہیں گھر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں ممبائی کے جتنے بھی بے امسی اسپتال ہیں یا سرکاری اسپتال ہیں یہاں پر وہ مریض آتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اپنی سواستہ کے لیے یا اپنی علاج کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے ایسے میں ان کے سامنے دوسری سمجھتا یہ ہے کہ یہ بہت کم پرائیویٹ اسپتال کا روک کر سکتے ہیں کئی مریض تو دو دن سے لگاتار اسپتال پہنچنا ہے کہ جس دن ڈاکٹر ایویلیبل ہوگا ہم اپنا علاج کرا پائیں گے لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی جو سرکشہ کو لے کر دس مانگے ہیں ان میں سے اگر دو تین مانگے بھی سرکار ایمیڈٹ ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ کام پر لوٹ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں تو ابھی انڈین میڈیکل اسسوسیشن جو مہاراشتر کی ہے جو پرائیویٹ باڈی ہے وہ اتر آئی ہے ریسیڈنڈ ڈاکٹر کے سمرتن پر اور اس طریقے سے ایک لیٹر ہمیں دیا گیا ہے اس پر ان کا صاف کہنا ہے کہ پچھلے سال بر میں پچاس سے زیادہ فیزیکل آسول کے کیسز ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں چھے سے زیادہ کیسز درج ہوئے ہیں ایسے میں اگر ریسیڈنڈ ڈاکٹر اپنی سرکشہ کے لیے سٹرائک پر گئے ہیں اور کہتے دیکھیں یہی بات ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ریسیڈنڈ ڈاکٹرز نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر ان کی جان ہی خطرے میں پڑ جائے حالانکہ آج بھی بومبے ہائی کورٹ میں اس پر سنوائی ہونی ہے اثر ڈاکٹرز پر نہیں پڑ رہا ہے اور انڈین میڈیکل اسوسییشن بھی سمرتن میں آپ کہہ رہی ہیں آ چکا ہے لوکل باڈی ہے